کہ این او سی کے ناک ڈاؤن تکر مار کے گرا دینا اوور ٹرن کرنا پلٹ دینا فیل کر دینا ہی واز ناک ڈ آؤٹ ان ای ویری فرس راؤن وہ پہلی راؤن میں ہی مغلوب ہو گیا اچھا دیکھئے یہاں لفظ دیجئے ناک ایٹ کے معنی دستک دینا ہے ناک ایٹ کے معنی دستک دینا ہے ناک ڈاؤن کے معنی گرا دینا اب سجی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں سجی ہوئی ہیں دیکوریشن پیس ناک ڈاؤن در ڈیکوریشن پیس انہوں نے ڈیکوریشن پیس کو ضروف کو ٹکر مار کے گرا دیا ناک ایٹ کے معنی دروازے پر دستک دینا ناک ڈاؤن کے معنی گرا دینا ناک آؤٹ کے معنی ناک آؤٹ کر دیا ہرا دیا مغلوب کر دیا غالب آگ ہے وہ پہلے راؤن میں ہی نکال دیا گیا باکسنگ کے لک آفٹر کے معنی دیکھ بھال کرنا مادہ لکس آفٹر ہر چائے ٹیک کیر آف کے معنی میں آئے گا لک ڈاؤن اپون کے معنی ہمیلیٹ کرنا حقارت کی نظر سے دیکھنا لک ڈاؤن اپون کے معنی ہمیلیٹ کرنا ہمیلیٹ کرنا نفرت سے دیکھنا حقارت کی نظر سے دیکھنا جو معذور ہیں انہیں حقارت کی نظر سے مت دیکھئے میک آؤٹ کے معنی انڈیسٹینڈ کرنا میک آؤٹ کے معنی انڈیسٹینڈ کرنا we should try to make out the facing problems of پاکستان ہمیں پاکستان کے درپیش مسائل کو سمجھنا چاہیے میک آؤٹ کے معنی سمجھنا انڈیسٹینڈ کرنا we should try to make out the facing problems of پاکستان ہمیں پاکستان کے درپیش مسائل کو سمجھنا چاہیے make up کے معنی recover کرنا make up کے معنی recover کرنا he made up his lacking اس نے اپنی کمی کو دور کیا make up کرنا recover کرنا کمی کو دور کرنا put off put o f f off put off کے معنی postpone کر دینا ملتبی کر دینا میں نے ابھی ایک اور کر آیا تھا call off call off کے معنی بھی postpone کے ہوتا ہے put off کے معنی بھی postpone کے ہوتا ہے they put off the meeting due to heavy rainfall یہی جملہ پھر change ہو سکتا ہے call off کے جگہ put on لگا سکتے put out کے معنی بھوک مار کا بجھا دینا extinguish کر دینا e x t i n g u i s e x t i n g u i s extinguish بجھا دینا put out the candle محمدتی کو بھوک مار کا بجھا دو set of روانہ سیٹ آف روانہ ہونا ڈیپارٹ کرنا the guest سیٹ آف early in the morning مہمان صبح صبح روانہ ہو گئے لیکن سیٹ آوٹ کے معنی start a journey مہمان سیٹ 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 کے ساتھ اوڈ آف آف لگائیں گے چلے جانا ڈیپارٹ ہو جانا لیکن set آوٹ کے معنی سفر کو شروع کرنا ہی سیٹ آوٹ آن ورلڈ ٹور اس نے دنیا کا سفر شروع کیا سیٹ آف کے معنی establishment کے دیکھیں پھر واضح کرتا ہو سیٹ آف کے معنی روانہ ہونا ڈیپارٹ کرنا سیٹ آوٹ کے معنی جرنی start کرنا اور سیٹ آف کے معنی establishment کے his business setup is good اس کا کاروباری setup اچھا ہے take after resemblance کے معنی میں آتا ہے take after کس معنی میں آتا ہے resemblance کے معنی میں آتا ہے ری سی ایم بی لی resemble شکل کا ملنا کسی کی معنی دھو نا imitate ہو نا روڈول ریزن ڈیل take after روڈول البر 5 روڈول ریزن ڈیل کی شکل novel prison of ڈیل میں روڈول البر 5 سے ملتی تھی تو شکل کا ملنا take after ہے take down take کے ساتھ after لگائیں resemble ہونا شکل ملنا take down کے معنی note کرنا لکھ لینا take down my lecture میرا lecture لکھ لی گئے تو take down کے معنی note کر لینا لکھ لینا write کر لینا wonder add amazement کہ حیران رہ جانا everyone wondered add his success ہر کوئی اس کی کامیابی پہیران رہ گیا ہر کوئی اس کی کامیابی پہیران رہ گیا اس کی کامیابی پہیران ہو نا اب کچھ past papers کے ہم idiom discuss کر رہے ہیں 2019 science group second year sub section 3 sub section 4 question number 13 2019 use any three of the following phrasal verbs in send them پہلا phrasal verb دیا ہوا ہے take place take take verb ہے اس کے ساتھ place کو جو ہے وہ as a preposition idiom شکریہ گئے take place کے معنی held on رونمہ ہونا the meeting will take place at nine o clock meeting نو بجے منقضد ہوگی تو take place کے معنی منقض ہونا رونمہ ہونا take کے ساتھ place لگایا منقض ہونا hello the meeting will take place at nine pm کوئی واقعہ ہو جانا کوئی occasion take over کے معنی انتظام سمالنا management سمالنا control تو take over کے معنی control new government has taken over the control نئی حکومت نے control کو یا management کو take over کر لیا ہے تیسرا دیا گیا ہے 2019 میں let down let down کے معنی decline کرنا reject کرنا my boss let down my request of loan میرے boss نے میری loan کی جو request ہے اس کو let down کر دیا look into کے معنی concentrate کرنا war of figure کرنا please look into this matter care fully مہربانی کر کے اس مسئلے پر سنجید جی سے غور کیجئے گا some up کے معنی summarize کر add some of the figures تمام اعداد و شمار کو جمع کر لیجئے تو some up کے معنی add کر نا بھی ہوتا ہے some up یہ پانچ عدد idioms دیئے گئے تھے 2019 میں take place رونما ہونا take over control کرنا let down reject کرنا look into concentrate کرنا sum up add کرنا 2018 پر آتے ہیں 2018 میں ہمارے پاس ہے take off take off جہاز کا اڑنا fly کر the flight will take off take کے ساتھ order of off لگائے گیا the flight will take off early in the morning صبح 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 عدے جہاز کے اترنے کو لینگ کرنا کہتے ہیں اور جہاز کے take off کو departure کرنا کہتے ہیں departure روانگی take off کے معنی روانگی پھر انہوں دیا ہے bring up جو میں نے کرا دیا ہے board پر bring up کے معنی پرورش کرنا he brought up with a lot of care bring up کے معنی look after کے ہیں make out میں نے کرا دیا ہے make آؤٹ کے معنی understand کرنا call off میں نے کرا دیا ہے call off کے معنی meeting postpone کرنا break down میں نے کرا دیا ہے یہ 2018 کے پیپر میں آیا ہے break down کے معنی failure کے ہے fill out کے معنی جگہ فل کرنا maintain کرنا fill out the gap gap ختم کرو give in میں نے کرا دیا ہے give in کے معنی ہار مان لینا put off بجھا دینا extinguish یہ بھی کرا دیا ہے تو الحمدللہ دو آدھا 18 میں 90% چیزیں جو آئی ہیں وہ آپ نے پہلے سے کیا ہوا 2017 کے پیپر میں آتے break off ہو جانا break off ہو جانا depart ہو جانا الیدگی ہو جانا ان کا break off ہو گیا یعنی ان کا رشتہ ختم ہو گیا look into میں نے کرا دیا ہے آپ کو look into کے معنی koncentrate کرنا غور و فکر کرنا carry on آیا ہے 2017 میں کرا دیا ہے carry on کے معنی جاری رکھنا carry on continue رکھنا get across یا come across کے معنی سرے راہ ملاقات ہونا he get across me یا come across me accidental meeting کے وقت میں he came across me at the station اس سے میری اچانک ملاقات station پر ہو گئی show off کرنا pose کرنا اترانا they used to show off انہیں دکھاوے کی عادت ہے تو show off کرنا pose کرنا split up توڑ دینا split انڈیا split up انڈیا into ہندوستان کو دو عصو میں توڑ دو split up کے معنی توڑ دینا break کر دینا یہ past papers کے کچھ idioms تھے idiomatic phrase تھے جو ہم نے discuss کیا مزید ہم اگلے lecture میں اس کو آگے بڑھائیں گے جزا اللہ so nice of you ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے گا اور ان کو بار بار revise کیجئے گا یہ پورا ایک سوال second year میں اور first year میں یہ prepositions کے fill in the blank میں آتا ہے یہ first year انگلیز second year انگلیز دونوں کے لئے fruitful ہے الحمدللہ آج کا lecture یہیں ختم کرتے اسلام علیکم